کاری حنیف ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا خطیب میرا نہیں ہے خیال کہ دنیا میں دوبارہ پیدا ہوگا کیا میٹھی زبان ہے کیا انداز ہے کیا آواز ہے اور تقاریر کو کرتے ہوئے حضرت مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اشعار کو کیا خوبصورت انداز میں فرماتے تھے آپ ایک نابینہ خطیب تھے لوگ سمجھتے تھے کیا پیدائشی نابینہ تھے لیکن ایسا نہیں ہے کاریر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چودہ سال کی عمر میں ایک بیماری کے لگ جانے کی وجہ سے نابینہ ہو گئے تھے آج کل اگر کوئی نابینہ ہو جائے تو بھیک مانگتا ہے اپنی معذوری کی وجہ سے اپنے آپ کو بوجھ سمجھتا ہے لیکن کاریر صاحب نے ایسا نہ کیا کاریر صاحب کے دل میں ایمان تھا اللہ پاک نے کاریر صاحب سے دین کا کام لینا ہی تھا آپ نے نابینہ ہونے کے باوجود دل کی نگاہوں سے علم حاصل کیا اللہ پاک اجیاء آپ پر بہت بڑا کرم تھا کاریر صاحب کا آبائی خاندان ہندوستان میں پانی پت زلہ کرنال سے ہے کاریر صاحب کو خطیب ایشیا اور شہنشائی خطابت کا لکہ بھی عطا کیا گیا تھا آپ کے بہت سے عظیم استادوں میں سے ایک عظیم استاد کاریر طیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے آپ نے اپنا وقت سید اطاع اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی گزارا ہوا ہے آپ شاہ جی کے ایک اچھی دوست تھے اکثر آپ شاہ جی کی باتوں کو سننے کے لئے جائے کرتے تھے کاریر صاحب کی سند پر سید اطاع اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دستخد بھی موجود ہیں کاریر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث کی کسوری کو اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر لیا ہے حضرت کاریر صاحب حسین احمد بدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے حضرت حسین احمد بدنی کے آپ شاگرد بھی تھے اور سید حسین احمد بدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد بھی تھے اب زرکاری صاحب کی مزاہیہ باتوں کو بھی سنیئے جو شاید آپ نے نہ سنے ہو مہم مگلی صاحب جلندری رحمہ اللہ جیسا متقی پریز گارک ہاں مول بھی تھا ولی نہیں تھا اگر ولی دی کی نشانی ہے کسی کو رکھتے تو ننگ آدھا ولی پجھم میں دلنگا پکا ولی تمہا شک ملایت کا مہیار نماز نہیں ملایت کا مہیار روزہ نہیں ملایت کا مہبار تمہا یار قرآن کی چلاوت نہیں اللہ کے نام پہ سر پکانہ نہیں جو چرسی پھنی 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 جو ننگا پھرے سبحانہ شہر تمہا شہر اور بڑے بڑے عقل مند آجی مدت کی بات ہے دو چار ساتھی ہم لاہور یہی موسم تھا برسات تھی انارکلین سے گزر رہے تھے کچھ بات ہوئے بیٹھا ہے ایک ملن لوگوں کی ہاتھوں کی لکیر دیکھ کے تکبیر بتا رہا ہے بہا مجمہ کھڑا ہے پجامیوں والے پجاموں والے پتلنوں والے کھڑے ہیں ایک رپیہ تھی تھی ان دنوں میں رپیہ میں بڑی جان تھی کسی کو دیکھ کر کہتا تھا تو بڑا سر منے گا کسی کو کہتا تھا تیری پس کلاس دیدی سے شادی ہو جائے گی وہ تو بابو کوڑا ہی ہو جاتا تھا یا اہل بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے داروالی کا خالو بھی ہے کاری نیاسا میں نے کہا یار میں بھی آپ دکھاؤں تو کہنے لگا چھوڑ یار شرارت ہو جائے گی ملک اتنی دنیا بھی آپ دکھا رہی ہے کوئی شرارت نہیں میرے اچھ میں شرارت ہے ملک پاکستان ہے اچھے بھلے کو نہیں ملتی اسے کون دے گا اللہ نے ایسی دی ہے تم جو شادیوں کر کے لائے ہو لگ کر لائے ہو جے ساتھ یہ ترشیہ ہیں یہ میز ہیں یہ کیبل ہے یہ کھانا کھانے کی میز ہے یہ پانی پینے کی میز ہے یہ یوں کرنے کی میز ہے الحمدللہ میری بیغم جو ہے کچھ اکتر اکر زمین کی مالک ہے چھے سو بگے کا مالک تھا میرا سوسر اب میں نے جو آٹ دکھایا پیری شاد دن نہیں ہوئی میں نے کہا دو جان کے گھر دیکھ ترے باپ کے ہاتھ بچے کھیل رہے ہیں سارا کھیل ہی بگڑ گیا میں نے کہا اندر پی اپنا لے کر جائے چھو میں کہا میں جانا ہی نہیں اگر چاندہ کی ہیں میں کہ ہور شادی کرا جینے تم لکھے پڑے کہتے ہو نا یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک تکان پہ تھا ایک تکان پہ گیٹ ایک آدمی آیا پہنے لگا سوا من گلاب کا رکھ چاہیے تو وہ کہنے لگا کیا کرو گے کھلانے پیر کی قبر کو غسل دینا ہے میں کب چاہیے کہ کل چاہیے کہ صوبہ لے جانا جب وہ چلا گیا میرا وہ یار ہے ایمان کھاں سے لات دے گاتا وہ بڑا رکی سے وہ کہنے لگا کاری صاحب وہ ابھی بہوڑا ہی ہے نلکے میں پانی تھوڑا ہے ایک بوکل سینٹ کی ڈال دوں گا کبر کو غلاب کے آرک سے اور سینٹ سے غسل دیتا ہے اور اپنے دل کو قرآن کے نور سے کبھی غسل نہیں دیا محمد محمد جایا کرتی تھی آج حال یہ غرور تھا نمو تھی غرور تھا نمو تھی حکو بچو کی تھی صدا پر آج تم سے کیا کہوں لہد کبھی پتا نہیں جاہ جاہ دیکھو مالکوں جن کی ڈنکے سے گرزتے تھے زمین و آسماء جن کی ڈنکے سے گرزتے تھے زمین و آسماء اور گھاس ہے اور جھار ہے ان کی قبر پر اور نشاہ کچھ بھی نہیں مبرات قبر میں پڑا ہوا حالت یا کہ یہ صدا اے دہر مسافروں بہدہ یہ کسی کا مقام نہیں جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشاہ نہیں ادھر ممبر پہ تشریف فرمائے خود ہی فرمانے لگے الویدہ الویدہ اے دوستو اب جلد تر جائیں گی ہم اور پھر کبھی اس دنیا کا مینی میں نہیں آئیں گے ہم ہم بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم اور اس جیسی مبارک شکل کہوں سے لائیں گے ہم کاری صاحب رحمت اللہ تعالی کے دو فرزندوں کے طرز بھی آپ ہی کی طرح ہیں ایک بیٹے کا نام کاری بلال حنیف ملتانی ہے اور ایک کا نام کاری تاہر حنیف ملتانی ہے آپ سب ان دونوں کے بیانات کو ضرور سنیے گا ہمارے کاری صاحب کی یادیں تازہ ہو جائیں گی دسکرپشن میں دو ویڈیوز کا لنک دیا گیا ہے جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے کاری حنیف رحمت اللہ تعالی کی وفات 10 مائی 1995 کو مغرب کی نماز کے بعد ہوئی کاری صاحب دنیا میں 65 برس گزار کر اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے